جیفری لینگ لینڈز نے انیس سو ستارہ میں انگلینڈ کے ایک قصبی میں آنکھولی جبکہ ان کی زندگی کا اختتام زندگی دالان لاہور میں ہوا تقسیمی ہند انیس سو سنٹالیس کے بعد جیفری نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ پاکستان چلے آئے اور روالپینڈی میں پاک فوت سے منسلک ہو گئے جیفری لینگ لینڈز نے تقریبا ساٹھ سال پاکستان میں بطور معلم کے خدمت سرانجام دے وہ پاک فوج سے بے منسلک رہے جیفری پاک فوج میں میجر کے عودے سے ریٹائر ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد اس وقت کے وزیر آزم ایوب خان نے انہیں پاکستان میں رہنی کی پیشکش کی جسے انہوں نے قبول کر لیا لاہور میں وہ ایجسن کالج میں بطور معلم ریاضی اور سینس کے مضامین پڑھاتے رہے اس شعبے سے وہ پچیس سال منسلک رہے اپریل انیس سو اناسی میں صبح سرحت کے وزیر آلہ کے فرمائش پر شمالی وزیرستان میں کیڈٹ کالج رزمک میں بطور معلم پڑھاتے رہے یہ عرصہ معلمی اپریل انیس سو اناسی سے ستمبر انیس سو نوانسی پر محیط رہا اس برطانی فوج افسر کا پاکستان میں مستقل قیام اور تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتی ہوئے حکومت پاکستان نے انہی نشان امتیاز اور حلال امتیاز سے نوازا تھا میجر جیفری کی ایک سو ایکوے سالگیرہ پر پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے استاد کو مبارک بات دیتی ہوئے کہا تھا جو لگن اور کام کرنے کا جذبہ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں میری دعا ہے آپ اور لمبے عرصے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں